بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی نے کمیٹ کیا جی کہ شروع تو نے ہماری رہائش کے اوپر یا ساتھ والی رہائش کے اوپر کاروائی کی یعنی کہ سمپل حفاظ میں چھاپا ڈال دی جائی تین لوگوں کو پکڑ کر لے گئے ان کے خروج بھی لگائے کفیل پیچھے گیا ان تین بندوں کے کفیل پیچھے گیا کفیل کے کہنے کے اوپر بھی ان کے خروج کینسل نہیں کیا ان کا سفر کر دیا گیا کیا یہ بندے دوبارہ سعودی ریبیہ میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں دو چیزوں کے اوپر چیزیں تو بہت ہے اس سوال میں لیکن دو چیزیں جو میں ہائی لیٹ کرتا ہوں ان کے اوپر آپ کو ستھ بات کر دوں گا نمبر ایک جو آپ نے پوچھا ہے جی کیا وہ دوبارہ سعودی ریبیہ میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں نمبر دو کہ کفیل کے جاننے کے باوجود بھی ان کے خروج چون نہیں کینسل کیے گیا اچھا رہائش پر چھاپا ڈال دیا ان کو پکڑ کر لے کر ایک خروج لگا دیا یہ تو ایسے مسائل تو آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے لیکن یہ دو پوائنٹ جو میں نے نوٹ کی ہے ان کے اوپر بات کر رہے ہیں نمبر ایک وہ بندے کیا سعودی ریبیہ میں واپس آ سکتے ہیں جو بھی بندہ ابھی تک کی جو لیٹس انفورمیشن ہے سعودی ریبیہ کی ابھی تک کی جو قوانین ہے ان سے آپ کو پوائنٹ کر رہے ہیں جو بھی بندہ ترہیل کے دھرو یعنی کہ سعودی ریبیہ سے ڈیپورٹ ہوا یعنی کہ سعودی ریبیہ سے خود نہیں بلکہ پکڑ کر نکالا گیا وہ دوبارہ سعودی ریبیہ میں تا عمر بین کیا جا رکھا ہے آپ عمرہ کے اوپر آسکتے ہیں حج کے اوپر آسکتے ہیں ورک ویزا کے اوپر سعودی ریبیہ میں ہر گلت نہیں آسکیں گے یہ افراد جن کو شورتیں پکڑ کر لے گیا اور ان کا خروج لگا کر ان کا سفر یعنی کہ ترہیل یعنی کہ جیل کے دھرو جانی کہ ڈیپورٹ کیا گیا ان کو یہ ابھی سعودی ریبیہ میں نہیں آسکیں گے یہ کیلئے رو گیا جی ابھی بات کر لیتے ہیں کفیل پیچھے گیا پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا جی بھائی بات سیدھی تو اور سمپل ہے میں ابھی بنی مال ساتھ بہت سی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں پہلے جب خاص کر سختی والے معاملات چلے ہیں اس کی لائی ویڈیو شیئر کرتا رہا ہوں اور اس کی کام تھا لیکن میں نے شیئر کی ہے تو خود سے مجھے پکڑا جا سکتا تھا وہاں پر خود سے میں نے سوق مغربی میں ایک بنگالی ہے کو جھوٹ بیجتا ہے شیشے والی اس کی دکان ہے اس کی ویڈیو میں نے شیئر بھی کی تھی ایک تفاپنی چینل کے اوپر کہ اس کے پاس جو ڈسکاؤنڈ والی چیزیں یا کیا بھی ریٹ ہوتے ہیں اس کا کفیل ہے وہ بنگالی ہم اس کے پاس تھے اس وقت کھڑے ہوئے میں اور میرا دوست باہر نکلے بنگالی اس کی پاس سنی ہے ہم نے اس کو پوچھا کیا بولتا ہے وہ بولتا ہے ابھی تو کام کر رہا ہے پہلے میں مصول تھا ابھی میں مصول نہیں ہوں جب صحیح چیکنگ شروع ہو چکی ہے کوئی بھی کسی قسم کی تیرے اوپر کاروائی ہو گئی تو ایک کو کچھ رمانہ ہو جاتا ہے تیرے کو پکڑ کر لے جاتا ہے میں مصول نہیں بڑھوں گا وہ بولتا ہے میرے کوئی یہ بول کر چلا گیا تو بھائی اگر کوئی سائے خاص میری بات غور سے سنیے گا سائے خاص آمل منزلی حارس خادمہ چھوٹا مہنہ میں جو بھی آتا ہے جی ٹھیک ہے جی وہ کہیں بھی رہائش کے اوپر بیٹھا ہوا کفیل دمام کا ہے جدہ میں بیٹھا ہوا ہے اگر جدہ کا بھی کفیل ہو اور اپنے کفیل سے کفیل اس کا عزیزیہ کا اور خود بنی مال کے منی یا ادھر وادی امریک میں بیٹھا ہوا ہے تو ادھر خواہش میں بیٹھا ہوا ہے کسی اور کے ساتھ تو بھائی اس کو جب بھی شورتیں پکڑ لیں گے اوپر سے اگر اکامہ بھی ایکسپائر ہو اگر اکامہ ایکسپائر نہ ہو تو بھائی خروج نہیں لگا سکتے ہیں یہ میں کلیر کر دوں آپ کو اکامے بھی اوپر سے ایکسپائر ہو تو شورتیں جب ان کو پکڑ کر لے جائیں گے پھر ان کی مرضی ہے ان کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں خروج لگا دیں خروج لگا دیں کفیل پیچھے گیا کفیل کو ان لوگوں نے یہ بولا ہو گا کہ تمہارے اعمال ہیں ہم نے فران جگہ سے اٹھائیں وہاں کیا کر رہے تھے ان کے اکامے بھی نہیں ہم نے خروج لگا دی ہیں definitely خلاص بس میں نے اس سے ایک کیس ایسا بھی دیکھا ہے بریدال کسیم میں ایک بندے کو پکڑا تھا اس بندے نے سات ہزار ریال بھی اپنے کفیل کو دینے بولا تھا میں تیرے کو دیتا ہوں میں اس کو باہر نکالتی یہ میرا خروج نہ لگائیں خروج نہ لگائیں لیکن ان لوگوں نے سعودی کے آکر ان سے اچھی خاصی بیس تقرار کی تھی لیکن اس بندے کا خروج لگا دیا تھا تو جب یہ لوگ پکڑ کر لے جاتے ہیں اپنی کاروائی کمڈیٹ کرتے ہیں سعودی کے دوسرے کا حیاء کر لیتے ہیں وہ ایک الگ سے معاملہ ہے لیکن اگر کسی بھی کسی قسم کے معاملات کو لے کر کوئی خروج لگ گیا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو پھر اپس نہیں لیا جا سکتا ہے تو ان بندوں کے دیفنیٹی بات ہے کامیبک سوائر ہوں گے اور چھوٹا مہنہ ہوں گے یہ کنفرم بات ہے